ہیلو دوستو میں بلال آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹاڈی ویڈ بلال زر میں اس ویڈیو میں ہم سی بے سی دوارہ سیمپل پیپر جو جاری کیا گیا ہے ایس ایس ٹی کا سماجی ویگیان کا ان مہتپور پرسنوں کا حل کریں گے کیونکہ دوستو یہ کافی مہتپور پرسن ہیں اور اسے کرنے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا اور لگ بھگ اسی پرکار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو بہو اسی پرکار سے پرسن ہمارے بورڈ ایگزام میں آنے والے ہیں تو یہ آپ کے بورڈ ایگزام کے لحاظ سے اور آپ کے پریکٹس کے لحاظ سے کافی مہتپور ہیں کیونکہ بہت سے ایسے پرسن ہو بہو سی بے سی بے سی بورڈ میں پوچھ لیا جاتے ہیں جو سی بے سی بے سی بار دوارہ سیمپل پیپر میں لیا جاتا ہے تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے دن لوگوں کو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلا پرسند دوستو صحیح ملان کی پہچان کیجئے جی ہاں صحیح ملان کی پہچان کیجئے بشمارک اٹلی میسنی جرمنی کاور بریٹین میٹرنک آسٹریا تو اس میں جو جو دو اس میں جو صحیح ملان اس پر صحیح لچان لگانا ہے تو اگر دیکھیں تو دوستو بشمارک کہاں کا تھا تو دوستو اس میں بشمارک جرمنی کا ہے جی ہاں جرمن یعنی جرمن سمراج کا پرثم چانسلر جی ہاں کون ہے یہ بشمارک جرمنی کا پرثم چانسلر ہے یہ پرثم چانسلر ہے اور اگر میسنی کی بات کریں دوستو تو میسنی کہاں کا ہے تو اٹلی کا یہ دوستو میسنی اٹلی کا یعنی اسے اٹلی کا دھڑکتا ہوا دل کہا جاتا ہے اور اس نے اٹلی کے ایکی کرن میں کافی مہتھپل بھونکہ نہیں بھائی کابور کابور کی بات کرے دوستو تو کابور بھی کہاں کا ہے یہ بھی اٹلی کا ہی ہے اٹلی کے ایکی کرن کا پرمکھ نیتا تھا یہ کابور اور اس نے لیبرال پارٹی کے ستھاپنا بھی کی تھی کس کی پارٹی ستھاپنا دوستو دانت لیبرل پارٹی کی ستھاپنا کابور کے دورہ کی گئی تھی تو اس کا جو صحیح ملان ہے دوستو ہے دی یعنی میٹرنک تو میٹرنک کون تھا میٹرنک آسٹریہ کا ساسک تھا اور یہ اپنے سمیہ کا سب سے پرتباس حالی راجنائق تھا جہاں سب سے پرتباس حالی راجنائق تھا چلیئے اگلا پرسن پرسن نمبر دو نیچے دیئے کے پرسنوں میں دو پرکتن دیئے گئے ہیں ایک سنکلپنا سا اور دوسرا کارن کا کتنوں کو پڑھئے اور صحیح وکلپ کو چند کیجئے سنکلپنا سا مہاتمہ گاندی نے دیویتھے گول میں سمیلن میں حصہ لیا کارن کا انیس سو اکتیس میں گاندی ایرون سمجھاتا ہوا تو اس میں سے کون سو وکلپ ہے دوستو تو سب سے پر اگر ہم دیکھیں تو مہاتمہ گاندی دورہ دیویتھے گول میں سمیلن میں حصہ لیا گیا یہ سنکلپنا بلکل صحیح ہے اور انیس سو اکتیس میں گاندی ایرون سمجھاتا ہوا یہ بھی کارن ملکل صحیح ہے تو اس کا جو صحیح وکلپ ہے دوستو وہ سنکلپنا سا ہے وہ کارنڈ دونوں صحیح ہیں کارنڈ سنکلپنا کی صحیح ویکھے بھی کرتا ہے تو یہ اس کا صحیح وکلپ ہے اور گاندی ایرون سمجھاتا اگر بات کریں دوستو یہ کیا تھا تو گاندی ایرون سمجھاتا کب ہے دوستو 5 مارچ وہ کو ہوا تھا جانا نہ 5 مارچ نائنٹین تھرٹی ون کو گاندی ایروین سمجھاتا ہوا اور اس میں گاندی یعنی اس سمیے کے بیسے آئے لورڈ ایروین اور مہاتمہ گاندی بیچ یہ سمجھاتا ہوا مہاتمہ گاندی نے ایروین سے کچھ زیادہ ترکھی پہلی سرطے کیا تھی کہ ہنسا کے آروپیوں کو چھوڑ کر باقی سبھی راجنگ بندیوں کو رہا کر دیا جائے گا بھارتیوں کو دوسرا کیا تھا کہ بھارتیوں کو نمک بنانے کا ادھکار دے دیا جائے گا اور جب تو سمبتی واپس کی جائے گی اس طرح کچھ انیس ارتے تھیں جو مہاتمہ گاندی نے لورڈ ایروین کے سامنے رکھی اور اسی کے بعد مہاتمہ گاندی دورہ دوسرے گول میں سمجھلے ہیں بھاگ لیا گیا اور کانگریس کے طرف سے مہاتمہ گاندی پہلی بار دوسرے گول میں سمجھلے ہیں بھاگ لیتے ہیں صرف دوسرے گول میں سمجھلے ہیں اور اس میں اگر پرسن پوچھا جائے کہ بھارت کے کون سے نیتا دورہ تینوں گول میں سمجھلے ہیں بھاگ لیا گیا تو وہ دو ہیں دوستو ڈوکٹر بھیم راو مٹ کر دورہ تینوں گول میں سمجھلے ہیں بھاگ لیا گیا تھا اکلوتے تھے جنہوں نے تینوں گول میں سمجھلے ہیں بھاگ لیا پرسن نمبر تین نمبر لکھت میں سے کون سا کتن مرسلی مردہ کے سندر میں سہی ہے اے لال اور بھرا رن ریتیلی تتھا لوڑیے سوسک جلوائیو تتھا اچھ تاپمان کی قرارن جلواز پنگ کی در ادھیک اور سبھی قطن ستھ ہیں تو اس کو جو آنسر رہ دوگا تو وہ ہے سبھی قطن ستھ ہیں جو ہوتی ہے تو اسے لالوں بورا رنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور لوڑیے بھی ہوتی ہے اور سوسک جلوائیو اچھ تاپمان کی ارلز میں جلواز پنگ در ادھیک بھی ہوتی ہے ریکانگیت واقعانس سفس کو صحیح کر کے پھونے لکھئے جی ہاں تو صحیح کر کے پھونے لکھنا ہے ایک دیش جس میں جیونسی تار سوازتھ اور سرکچہ کے لی hyung سے بہتر محول ہے اس نے وکاسل دیش پانگ میں جانا جاتا ہے تو یہاں دوستو وکاسل کی جگہ پر کیا آیا گا وکسی دیش کیونکہ وکسی دیش میں ہی جیونسی تار بہتر ہوتا ہے سوازتھ اور سرکچہ کے لی!</ سے بہتر محول بھی ہوتا ہے جس کا صحیح اتر ہوگا جو وکسی دیس پانچویں دوستو نم لکھت کارٹون کی ویکیا اپنے سبدوں میں کیجئے تو دوستو یہ کارٹون کی سسٹم کو بارے میں بات کرتا ہے تو یہ دوستو کارٹون ایک دلیے پرانالی یعنی ایک دلیے بیوستہ کے بارے میں بات کرتا ہے جس میں ایک دلیے میں ایک دل کا پربطہ ہوتا ہے چین میں دوستو کیا ہے سامادی پارٹی کا ساسن ہے اور وہاں پر پیپلز چینہ کی پارٹی کے ساسن ہے اور وہاں ایک دلی ساسے پڑھا لیے اسی کی جتر انگیت کرتا ہے پرسن نمبر جو ہے دوستو چھے ستے و استے بتائیے کانڈالا بھارت کا سب سے بڑا پتن ہے دیان دوستو تو کانڈالا بھارت کا سب سے بڑا پتن ہے ستے ہے اور کانڈالا کہاں پر دوستو تو کانڈالا تو ہے کہاں پر گجرات میں ککش کے پاس کانڈالا بند رکھا ہے رکھت سکتان کی پورتی کیجئے سرکار دوارہ ویپار اوورد کو اٹھانے کی پرگریہ کو کہتے ہیں تو سرکار دوارہ ویپار اوورد کو اٹھانے کی پرگریہ کو ادھاری کرنے کہتے ہیں دوستو ویچوے کرنے بھی کہہ سکتے ہیں اگلا پرسن نم لکت میں سے کون سا ایک سنگ سوچی کے ویسے نہیں ہے رکشہ بی کرسی سی سنچار دوارہ ویپار تو دوستو ان میں سنگ سوچی کے ویسے کون سا نہیں ہے تو ہم دیکھیں سب سے پہلے سنگ سوچی ہوتی کیا ہے تو سنگ سوچی میں دوستو اگر ورطمان کی بات کریں تو ورطمان میں سنگ سوچی میں سو ویسے ہیں دوستو ان میں سنگ سوچی میں اگر ویسے بات کر رکشہ دوستو سنگ سوچی کے ویسے ہے اور رکشہ کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ویپار بھی سنگ سوچی کے ویسے ہیں کرسی راج سوچی کے ویسے ہیں اور سنچار اگر بات کریں تو اس کا جو اس میں سے کون سا ایک سنگ سوچی کا ویسے نہیں ہے تو سنگ سوچی کے ویسے نہیں دوستو دو اور چار تو سنگ سوچی کے ویسے کرسی اور ویپا سنگ سوچی کے ویسے نہیں بلکہ رکشہ اور سنچار سنگ سوچی کے ویسے اس کا بھی اتر صحیح ہوگا تو سنگ سوچی میں کتنے ویسے ہیں دوستو تو سنگ سوچی میں سوویس ہیں راج سوچی میں اکسلویس ہیں سنگ سوچی میں کانو کور مراتا ہے سنگ سرکار راج سوچی میں اکسلویس ہے اس میں کانو کور مراتا ہے راج سرکار اور سنگورتی سوچی میں کانو بنانے کے دکار راج اور کندر دونوں کا ہوتا ہے ایک افسس سکتیاں ہوتی ہیں دوستو تو افسس سکتیاں کندر کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں اگلا پرسند سونہرہ ریسہ کس فصل کو کہا جاتا ہے تو سونہرہ ریسہ دوستو کہا جاتا ہے کس فصل کو تو سونہرہ ریسہ کہا جاتا ہے جھوٹ اور پٹسن کو جی ہاں کہا جاتا ہے کس کو جھوٹ اور پٹسن کو سونہرہ ریسہ کہا جاتا ہے کسی ایک جاید فصل کا ادھار دیجئے تو جاید فصل کا ادھار دیجئے تو سجدو کسی ایک جاید فصل کا ادھار دے دوستو تو وہ مونگ ہے مونگ کہا دوستو جاید فصل ہے مونگ جاید فصل ہے مونگ کے ساتھ ساتھ آگر دیکھیں تو ارد جیسے اولاد بولتے ہیں ارد بھی جاہد فصل ہے سورج مکھی یہ بھی جاہد فصل ہے دوستو سورج مکھی جاہد فصل ہے مونگ فلی بھی جاہد فصل ہے دوستو اور مکہ یہ بھی جاہد فصل ہے اور چنہ یہ بھی جاہد فصل ہے اس کے ساتھ کیرہ کا اکلی تربو جیسا جاہد فصل کے درگت آتے ہیں جائد فصل ہوتا ہے کیا دوستو تو ورس کی دو مکھے فصلوں بھی جاندرنا تو کیا ہوتا ہے دوستو یہ ورس کی ورس کے دو مکھے فصلوں کی بیچ ورس کے دو مکھے فصلوں بیچ میں عطوہ کسی مکھے فصل سے پہلے لگو سمیں متپن کی جانے فصل کیا کلاتی ہے جائد فصل کلاتی ہے اگلا پرسن پرسن نمبر دس وائیو پر دوسروں کے روک تھامے تو ایک اپائیس ہو جائیے تو وائیو پر دوسروں کے روک تھامے تو دوستو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے نجی وائحان کی جگہ پر کس وائحان کا پر کرنا چاہیے ساروزنگ پریبان کا اپیوگ کرنا چاہیے جہاں نجی پریبان ساروزنگ پریبان کا اپیوگ کرنا چاہیے اس سے وائیو پر دوسروں میں روک تھام کی جا سکتی ہے اور چاہتا سے زیادہ ہمیں سور پیانے والے چیزوں کے استعمال کرنا چاہیے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں دوستو کہ ربی کی فصل کیا ہوتی ہے تو اگر ہم ربی کی بات کریں ربی رتو یعنی ربی تو یہ اکٹوبر اور نومبر تک رہتی ہے یہاں دوستو کہا رہتی ہے اکٹوبر سے لے کر نومبر تک ربی کی فصل اکٹوبر سے نومبر تک ہوتی ہے اس میں اگر فصل کی بات کریں دوستو تو گے ہوں ربی کی فصل کیا ہے گے ہوں جو چانہ مسور ٹھیک ہے اس میں کہے دوستو یہ ربی کی فصل ہے اگر خریف رتو کی بات کریں دوستو تو خریف رتو میں جون جولائی جی کب ہوتا ہے جون جولائی جون جولائی میں اس کی بوائی کی جاتی ہے اور نومبر اور دسمبر میں اس کی کٹائی کر لی جاتی ہے اس میں کون کون سے فصل آتی ہے دھان ربی میں دھان گنا تیلہن کپاس مکہ جوار اور باجرہ یہ سب کیا دوستو یہ خریف کی فصل ہیں چلیئے اگلا پسند جل پر دوسر کے روک تھام ایک اپیس ہو جائیے جل پر دوسر کے روک تھام اگر اپیس ہو جائیے تو اسے فیکٹوریو سے نکرنے والا جو اپرکس جل ہوتا ہے یا گندہ پانی ہوتا ہے جو گرم جل ہوتا ہے اسے سیدھے نالیوں کے مادم سے نہیں بھایا جانا چاہیے اسے تھنڈا کر کے اس کو سنسودن کر کے بھایا جانا چاہیے جسے اس کے جو افسس پرداد ہوتے ہیں وہ پانی میں نہیں بھلیں گے اسے جل پردوسط نہیں ہوگا جل پردوسط ہونے سے دوستو مچھلیاں اور جلی جو ہو جاتا ہے نقصان ہوتا ہے ان کے مرتبی ہو جاتی ہے اور مانوں کے بھی کافیانی پہنچتی ہے مان لیجیے آپ کو دلی سے چنننی آپاتکالین چکیس سے ساہتا ہے تو جانا جی ہاں مان لیجیے آپ کو دلی سے چنننی آپاتکالین چکیس سے ساہتا ہے تو جانا ہے اس پرکار کے آپاتکالین چکیس سے پرشتیوں میں پریوہن کونسا سادھنام کے لیے دیکھ سہاک ثابت ہوگا دوستو دلی سے چنننی تک اگر میں آپاتکالین پرشتیوں میں جانا ہے تو ہمیں پریوہن کے سب سے اچھا وائیو پریوہن سب سے اچھا سادھن مانا جائے گا ہمارے لیے وائیو پریوہن کیونکہ وائیو پریوہن میں آسانی سے تیجی سے جلدہ ہم پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ مان لیجیے کہ آپ کو دلی میں اپنے گھر سے اسی سہر میں اپنے کسی مدر کے گھر جانا ہے پریوہن کے کون سی سادھن کے پرکار آپ کے اردک سہاک سیدھ ہوگا تو دلی کے اگر ہم بات کریں تو ہمیں اپنے اگر پریوہن کے مدر کے گھر جانا ہے تو ہم روڈ پریوہن یعنی سڑک پریوہن کا زیادہ پریوہن کریں گے سڑک کے علاوہ ہم پریوہن کر سکتے ہیں میٹرو سیوا کبھی پیوہن کر سکتے ہیں سڑک پریوہن نزدیک کے لیے کافی مہتبول مانا جاتا ہے اور اچھا بھی ہو سکت اور آرام دائق بھی ہوتا ہے اگلا پرسن پرسن نمہ بارہ پرسن نمہ بارہ کے دوستو اقبال اہم اس کے پریوہن کے پانچ سڑک سے مل کر کسی کار کرتے ہیں یا ہم پچاس ٹن گہوں کا اتپادن کرتے ہیں کسی پریوہن جھگڑے کے کارٹ پریوہن کے دو سڑک سے پریوہن کے بیوستہ کو چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی پریوہن کے سیس پچاس سڑک سے بتائیے گی پریوہن کے دو سڑک سے کس پرکار کے بیوستگاری کسی کارٹے پریوہن کے دو سڑک سے وہ پرچن بیرویگاری کس کا جو دوستو پرچن بیرویگاری کسی کارٹے پرچن بیرویگاری کی مطلب ہوتا ہے کہ جس کام میں ایک وقتی کیا سکتا ہوتی ہے اس کام میں دو وقتی ا عزتی لگے ایسے بیرویگاником پرسن بیرویجگاری نام سے جانتے ہیں دوستو چلیے اگلا پرسند دوستو کون سی جی ہیں دوستو کون سی دلیہ ویستہ کو لوگتند کے لئے اچھا نہیں مانے جاتا ہے دوستو ایک دلیہ ویستہ کو لوگتند کے لئے اچھا نہیں مانے جی ہیں ایک دلیہ ویستہ کو لوگتند کے لئے اچھا نہیں مانے جاتا ہے یوروپین یونین کا مکہلے کہاں ہی سی تھے تو یوروپین یونین کے مکہلے دوستو کہاں پر ہے تو یہ برسلس کہاں ہی سی دوستو برسلس میں جی ہیں برسلیس میں یورپین سنگ کا مکھیالہ برسلیس میں اس دیتا ہے کہاں پڑھتا ہے برسلیس دوستو تو بیل جیم جی ہاں بیل جیم یورپین سنگ کا مکھیالہ برسلیس بیل جیم میں ہے اور اس کا یورپین سنگ کی سب não قب ہو تھی تو انیٹی تھٹی انیس سو تیرانوے کب ہو جو سو انیس سو تیرانوے میں یورپین سنگ کی سب نکی eliminated اور یہ 28 دیشوں کا ایک سب اچہیں 28 راستوں کا ایک سمو ہیں چلیے ہمارے سویدان کے نصار افسی سکتیوں پر کانون بننے کے سکتی کسی پاس ہے تو ہمارے سویدان کے نصار افسی سکتیوں پر کانون بننے کے سکتی دوستو کند سرکار کے پاس ہے کند سرکار کے پاس افسی سکتیاں ہوتی ہیں گرہ یدو سے آپ کیا سمجھتے ہیں گرہ یدو سے تات پر دوستو ایسے یدو سے ہے جو دیش میں سماج میں ہونے والی بھیدباؤ اور ایک درم سے دوسرے درم میں ہونے والے بھیدباؤ یا ادھکارتہ کے بھیدباؤ کو ہم کہتے ہیں دوستو گرہ یود کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے اس کے باقی پارٹ کو ہم اپنے سیکنڈ ویڈیو میں لے کر آئیں گے اور تب تک آپ ان ویڈیو کو اس پہلے پارٹ والے کو ویڈیو آپ صحیح سے دیکھیں سمجھیں تاکہ آپ کو پرشن پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے تب تک کے لئے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سید کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد اور صبح راتری